بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کوئی ایک بھی ایتھا نہیں ہے جو پھسر جاؤں خاجہ غریب نواز سوہ لاکھ کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے یا نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے نوے لاکھ والی روایت عام چکھتے ہیں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے اس پورے عرصے میں ہندووں گلے میں ایک دھاگہ ہوتا ہے جس کو زنان بھی کہتے ہیں اور جنجو بھی کہتے ہیں دھاگہ سا ہوتا ہے گلے میں ڈالا ہوئے یہ دھاگے بھی بات آپ بتاؤں گا وہ اسے زنان بھی کہتے ہیں اور اسے جنجو بھی کہتے ہیں تقریبا وہ جو جنجو ٹوٹے تھے نا توڑ توڑ کو در پھینکے گئے تھے وہ کوئی منٹیڈ برن سوٹر بن گیا تھا وہ جو دھاگہ گلے میں ڈالا ہوا تھا مگر میں نے بڑی سرطور کوشش کی کہ کوئی روایت ایسی ملے کہ خاجہ غریب نواز نے کسی کو منادرے کا چیلنج کیا کوئی روایت مل جائے تو منادرے کا چیلنج کیا یا کوئی روایت ایسی مل جائے کہ ہندو کافر سے کھایا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے چرائے سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے نیمت مولا اے کائنات مل جائے کائنات ماوہ اے کائنات محسن کائنات حسن کائنات جان کائنات روح کائنات ایمان کائنات آپ چاہاں حجزت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا تو ڈیلہ لگایا پہلے تو آپ کسی کے گھر رہے پھر اس کے بعد مسجد تعمیر کی مسجد نبوی ایک چھوٹے سی ایک براندہ سا بنایا اس کے اوپر کھجوروں کے تنے ڈالے اور کھجوروں کے پتھر ڈالے آج تک ایسی مسجد کسی نے نہیں بڑھائی کہ جبوں کچھ دنوں کے لیے کوئی ایسی مسجد بنا لیں جو سنت کے اعرم طابق ہے کہ کھجوروں کے تنے ہوتا تو آپ تو کر لیا کرو کبھی کس کب کوئی مسجد تعمیر کرو تو کچھ دن کہا کہ کھجوروں بہت ہیں پتے بہت ہیں ہینیاں بہت ہیں تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں بیزار ہوں نہ خوش ہو مرمر کی سنوں سے میرے لیے مٹی کا حرام اور بنا دوں اللہ اللہ تو دیکھ کے پہچان جاتا تھا بندہ کہ یہ عبادتگاہ اور عبادتگاہ رسول ہے اور بلند کتنی تھی کہ صحابہ میں سے جو بلند کات کے لوگ تھے ان کے سار جو تھے وہ چھت سے لگتے تھے اور جب سجدہ ریزی ہوتی تھی بارش ہوتی تھی تو کیچر جو تھا وہ پشانوں پہ اور راک پہ لگتا تھا با اتفاق رائے پھر اس کو پکا بھی کیا گیا پکتا بھی کیا گیا اس مدینہ طیبہ کے بستی میں ایک شخص تھا جس کا نام تو ملہ دین میں سے اختر گیا یہودیوں کا بہت بڑا جید عالم دین جید عالم دین اور آن الفانن میں وہ کیسا اپنائٹائز کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ یہودیوں کے سانچے میں ڈال لیتا تھا اسے پتا چلا بھئی مکہ شریف سے وہ ہستی حجرت کر کے مدینہ میں آ گئی ہے جاکنشو دوش ہوگی پریشانی بن گئی کہ جو جاتا ہے ادھر کا ہی ہو کے نہ جاتا ہے اللہ اللہ انہیں کہا کہ میں کل جاؤں گا اور اس کے ساتھ منادرہ کروں گا دیکھوں گا کہ بھلا وہ کیا ہے صحابہ پاک بیٹھے ہوئے ہیں باب السلام جہاں ہم داخل ہوتے ہیں اب عمرہ کرنے جائیں تو زیارتِ رسول کی مواجہ شریف کی تختِ رسول کی ہجرہِ رسول کی زیارت کے لیے اس دروالے سے داخل ہونا ہو اس کا نام ہے باب السلام اور وہ جو بابا تھا اس کا نام تھا عبداللہ علیہ وسلم وہ آیا تو صحابہ نے پلٹ کے دیکھا نا باکہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑا یہہویوں کا عالم ہے عرب کی سرزمین کا کہ اس کا دنکہ بچتا ہے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں آپ نے فرمایا آنے دو آیا تو کیا کریں گا بڑی بے تلائی چیز آنے دو نا ہم کیا کریں آیا ہے تو آنے دو چھو کر کے بیٹھو رہا وہ آیا چلتا 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 قریب آکے بیٹھ گیا ایک نظر سرکار نے اس کے چیرے بڑی بس نظر کی جولانیاں نہ پوچھو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خرب کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان خواجگان چورا شریف وہ پھر ایک کلنگر نے کہا تھا نا جسے ڈھوندتا تھا میں حرم میں مجھے بھوت کا دیو میں وہ مل گیا تو یہ کیا ملاب زاہد آئی نظر نظر کی اللہ بس وہ ایک ہی نظر دیکھا اب یوں گھر پہ بیٹھا کہ میں بیٹھے ہوئے نا وہ انتظار میں ہے کہ دیکھو بھی کیا خبر آتی ہے وہ گئے بیٹھے 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 بیٹھ ہی گیا کافی دیر کے بعد جب محفل بخواست ہوئی ہے آگے بڑا ہاتھ آگے کیا آتھ آگے کیا اور کیوں سے کیا شکا مجھے اپنا برارے سبحان اللہ بڑے کار گر ہیں نکلے دم آشقی کشو لے بڑے کار گر ہیں نکلے دم آشقی کشو لے جو بچا رہے تھے دامن وہ ہی زد میں آ گئے ہیں سبحان اللہ جو بچا رہے تھے دامن وہ ہی زد میں آ گئے ہیں اور عشق والوں عشق میں وہ اثر قیدہ کرو حسن خود مجبور ہو تم کو منانے کی جاؤ آپ کہاں جانا جانے والا تمام لیکن نہیں ہے وہ اس ظرف کا جو قیدی ہے وہ رہی نہیں مانگا اب وہ ادھر کہیں کو کرے گا پیچھے والے اتظار میں رات کو کہیں واپس پہنچے تھے بیتا بھی بس شک ہو تم بھی دیکھاؤ میرا تو علمی بھول گیا مجھ کے ایسا ماب ہوا کہ بس اور وہ چیرہ ایسا ہے کہ میں نے والا زندگی بھر ایسا چیرہ نہیں دیکھا کہ جد رخ ہوتا تھا ادھر ایک نیا شولہ جو تھا وہ نکلتا تھا اللہ اللہ نیا شولہ نکلتا تھا اور دیکھو اس کی اوپر مفسرین نے بھی ایک سپیشل باب باب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حسن ماند ہوتا جاتا ہے مگر یہ ہے نا کہ تیری ہر آنے والی کھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی وہ بہتر کیسے ہوگی اگر وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ سرکار کا حسن مان پڑتا تو یہ آیت ہوئی ہے اس کی تفسیر ہے دوری رہ جاتی ہے اس کی پھر تفسیر ہے دوری رہ جاتی ہے اس کی تفسیر یہی بنتی ہے کہ ہر کمنٹ کے بعد سن میں لعفات ہوگی آنے والی گھڑی کا لفظ ہے آنے والی گھڑی